جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہر سال چودہ نومبر کو ڈائیبیٹیز کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے ویڈیو پیغمات کا سلسلہ شروع کیا ہے میاں نام ڈاکٹر کاشیف عزیز احمد ہے اور میں جنرل سپتال میں بطور سٹرن پروفیسر کام کر رہا ہوں آج میں نے آپ سے زیابیتیز کے بارے میں بات کرنی ہے زیابیتیز جس کو انگریزی میں ڈائیبیٹس ملائٹس یا عام زبان میں شگر کہا جاتا ہے ایک بہت ہی خطناک مرکاول علاج مرض ہے زیابیتیز ایک الگ مرض ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مرضوں کو بھی جنم دیتا ہے جس کی وجہ سے میکرو ویسکلر یعنی بڑی شریعانوں کے مسئلے اور میکرو ویسکلر یعنی چھوڑی شریعانوں کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں میکرو ویسکلر یعنی چھوڑی شریعانوں کے مسئلے میں سب سے بڑی بات جو آتی ہے اس میں شریعانوں کا تنگ ہو جانا یا شریعانوں کا سکر جانا ترپیش ہے اس کی وجہ سے دل کے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں دل کی سپلائی خون کی کام ہو جاتی ہے اور اس کے لئے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بعد میں جا کے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں بلڈ پریشر کے بہت سارے مریضوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں بلڈ پریشر ہے اور بہت سارے مریض جن کو شگر ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو سارے بلڈ پریشر بھی ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے تو آج جو میں نے آپ کو مہج دینا ہے اس میں نے یہ کہنا ہے کہ آپ کو اگر شگر ہے تو اس کا اپنا علاج پورا کرائیے اور اگر شگر ہے تو اپنا بلڈ پریشر اور اپنے دل کے ٹیسٹ بھی دور کروائیے تاکہ یہ بیماریاں آپ کو نہ ہو سکیں اور سے پہلے ہی آپ اس کو علاج شروع کر آسیہ جا سکے شگر کے لیے آپ نے اپنا ڈائٹ اپنی دوائیاں اور جو ڈاکٹر کے مطابق جو بھی آپ کو علاج کی اور تیزی کی بتاتا ہے وہ آپ پہ ضرور غور کریں اور ان کو فالو کریں تاکہ آپ کی زندگی صحت مند رہ سکے